مگبوزہ کشمیر میں شہدہ کے جنازوں میں وزیراعظم عمران خان کے نارے لگنے لگے مگبوزہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے نوجوانوں میں بھارت مخالف رجان بڑھ گیا کشمیری نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اللہ کے بعد ہمیں عمران خان پر بھروسہ ہے مگبوزہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی طرف سے نوجوانوں پر مسلسل مظالم دھائے جا رہے ہیں مگبوزہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے نوجوانوں میں بھارت مخالف رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شہید ہونے والے برحانوانی کے نقشے قدم پر چلنے کو ترجیح دینے لگے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق چھے ماہ سے قابض بھارتی سیکیورٹی پورسز نے نوجوانوں سے بیجا تفتیش اور بلا امتیاز گرفتاروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جس کے رد عمل میں نوجوان مظامت کو ترجیح دے رہی ہیں بھارتی قابض سیکیورٹی پورسز کے آپریشنز کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کے جنازوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے نعرے لگائے جاتے ہیں ایسے ہی نعرے اور پاکستانی جھنڈے میں لپتی بیت کے مناظر جنوبی کشمیر کے ظلہ کو الگاہ میں دیکھنے کو آئے جب شہید کشمیری نوجوان شاہید احمد کی نمازے جنازہ ادا کی گئے وہ بیس روز قبل گھر سے گئے اور قابض بھارتی فورسز نے انتناک ظلے میں نام نہا جھڑپ کے دوران نوجوان کو شہید کر دیا تھا برفباری کے باوجود سینکروں مردوں اور خواتین نے ان کے جنازے میں شرکت کی وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا بھرپور انداز میں کیس لڑا تھا جس کے بعد کشمیریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور وزیراعظم عمران خان کے حق میں نعرے لگائے تھے کشمیریوں نے پاکستانی جھنڈے اٹھا کر بھارت مخالف مظاہرے کیے جبکہ نوجوانوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے کشمیری نوجوان نے وزیراعظم عمران خان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بعد وزیراعظم عمران خان پر بھروسہ ہے